مغرب میں کسی شخص نے کسی کی جان لی ہو تب بھی قاتل کی گردن زدنی کو انسانی حقوق کے منافع سمجھا جائے گا اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نہا کسی شخص کا قتل جان بوجھ کر کیا ہو تو جان کے بدلے جان کے اسلامی قانون قانون کے مطابق قاتل کو موت کی سزا دی جائے گی مغرب میں کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت کا رشتہ زوجیت کے دائرے سے ناظرین قارج یعنی ایکسٹرا میریٹل افیرز یعنی تعلق قائم کرنے کے حوالے سے ان دونوں کا بنیادی حق سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلام میں ایسا کرنے والوں کو بدکاری کے ارتکاب کی سزا دی جاتی ہے مغرب کے معاشروں میں ناظرین بنیادی انسانی حقوق کے نام پر ہمجنس پرستی عام ہے یعنی ال جی بی ٹی کیوز کی جو میں بات آپ کو بتلا رہا ہوں مگر اسلام میں اس گناہوں نے فیل کی سخت ترین سزا ہے اسلامی ناظرین جس نے ساڑھے چودہ سو برس پہلے بتا دیا تھا کہ معاشرے میں ہر شخص کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہر انسان کا بلا تفریق بنیادی حق ہے مغرب ناظرین جس میگنکارٹا کو انسانی تاریخ کی ایک اہم ترین دستویز بتلاتا ہے یہ تو ابھی بارہ سو پندرہ ایس وی کی بات ہے اور وکٹورین تاریخ دانوں کے مطابق ابتدائی میگنکارٹا کا تعلق قرون وستہ کے عمرہ اور بادشاہ کے درمیان تعلقات اور اختیارات کا جھگڑا تھا یعنی اسی کو سیکیور کیا جا رہا تھا نہ کہ نشلے طبقے کے عام آدمیوں کے حقوق کے بارے میری جنگتی ناظرین اب آئیے چلتے ہیں ساڑھے چودہ سو برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ انسانیت کے سب سے عظیم علم مردار انسانوں کو انسانیت متعرف کروانے والے جن کی آمد سپاہلے کو یہ نہیں جانتا تھا کہ کون سے حقوق اور کہاں کے حقوق خطبہ حجت الودا میں پوری دنیا کو ناظرین پوری دنیا کو انسانی حقوق کا سپریم چارٹر پیش کرتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بہمی طور پر ایسی ہی محترم و مقدس ہے جیسے یہ یومِ حج، ماہِ حج اور بلدِ حرام مکہِ مکرمہ مقدس و محترم ہیں حقوقِ یعنی انسانی کے ادائی کی ناظرین اسلام اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کیا تو آخرت میں اسے ادا کرنا پڑے گا یہ اسلام ہی ہے جس نے ہر شخص کی عزتِ نفس کا تحفظ کیا شخصی و مذہبی آزادی دی بلا تفریق ملت و مذہب انصاف کا حق دیا انسانی مساواد کی بنیاد رکھی آئلی زندگی میں حقوق کا مکمل تحفظ کیا یہ اسلام ہی ہے جس نے آزادی اظہار رائے کا مکمل طور پر حق دیا زندگی کا حق دیا تشدد سے تحفظ کا حق دیا معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی حقوق مکمل طور پر دیئے تعلیم کا حق دیا یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا اور یہ بھی اسلامی ہے جس نے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ کیا مگر پاکستان کی سرزمین نے ناظرین اب مجھے کہنے دیجئے انتہائی درد مندی کے ساتھ جملے ادا کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین نے سیالکوٹ ثانیہ کے نام پر جو کچھ بھی دیکھا وہ انتہا درجے کی انتہا پسندی صفاقی، بربریت، ظلم عظیم اور جہالت ہے جس نے بین الاقوامی سطح پر نہ صرف پاکستانی مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے بلکہ اسلام اور پاکستان کے خلاف مجھے جملہ کہنے دے اور اس جملے کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیجئے کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف جاری دشمنوں کی سادشوں کی آگ کو مزید اندھن دینے کے مترادف کر دیا ہے ناظرین یہ قطن 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 اسلام نہیں ہے جس کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے صرف ایک بات ناظرین سوچیں کہ کل بروز محشر کل بروز محشر کیا جواب دیں گے وہ تمام لوگ اپنے رب کو جنہوں نے غیر مسلم کو زندہ مار کے جلا دیا کیا وہ مو دکھا پائیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وآلہمین کے ٹائٹل کے ساتھ تشریف لائے یا ہم تو ناظرین اس نبی رحمت کے امتی ہیں جو جنگوں میں بھی دشمنوں کی لاشوں کو مصلہ کرنے سے منع فرمائیں جو چوٹیوں کی بستیوں کو آگ لگانے سے منع فرمائیں کجاہ اس کے کہ اس نبی رحمت کے امتی اتنی بربریت کے ساتھ ایک انسان کو زندہ جلائیں اب سوال یہ ایسا ہوتا کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے صاحب اور یہ بات ابھی بھی دیبیٹ میں نہیں آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہی ہے ہوتا اس لیے ہے کہ جب قانون کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب قانون کی گرفت مضبوط نہ ہو تھانوں کا نظام بہتر نہ ہو اور انصاف بروقت نہ ہو پھر جملہ ریپیٹ کرنا ہوں جب قانون کی گرفت مضبوط نہ ہو تھانوں کا نظام بہتر نہ ہو اور انصاف بروقت نہ ہو تو کوئی حجوم کسی کو بھی جلانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور وہی بات ہے کہ کوئی بھی گستاخ گستاخی کرنے کا تصور کر لے گا لیکن جب قانون کی گرفت مضبوط ہوگی تھانوں کا نظام بہتر ہوگا اور انصاف بروقت ہوگا تو کوئی بھی حجوم کسی کو جلانے کی حمد بھی نہیں کرے گا اور کوئی گستاخ گستاخی کا تصور بھی نہیں کرے گا آغاز کرتے ہیں تین شخصیات چار شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی بھی تاررف کی محتاج نہیں ہیں بہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب دوسری شخصیت ممتاز پی ایج ڈی اسکولر جناب ڈاکٹر فرخان خان اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تیسری شخصیت ملک کے ممتاز صناخہ سینئر صناخہ بزرگ صناخہ جناب مرغوب احمد حمدانی صاحب موجود ہیں اور ویڈیو بیپر پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز قانوندان ممتاز ایڈوکیٹ جناب عزر صدی ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ چاروں حب آپ کو اسلام علیکم خوش آم دیں محمد صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے دائرہ انسانی حقوق پر بات ہو رہی ہے تو پہلے تو ذرا یہ کلیارٹی کے ساتھ بتائیے لوگوں کو کہ اسلام کے تصور انسانی حقوق کے حوالے سے کیا ہے اور قرآن و حدیث بنیادی طور پر اس حوالے سے کیا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک جامع اور ہمہ گیر دین ہے کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ڈسکس نہ کیا ہو نہ صرف اسلام نے مسلمانوں کے پیروکاران دین اسلام کے حقوق عطا کیے انہوں نے ضبط میں لیا بلکہ اس ملک یعنی اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام غیر مسلم اقلیتوں کی حقوق بھی قائم کیے اور بڑے واضح اور پھر انہوں حقوق کو تحفظ بھی دیا سب سے پہلا حق جس کا آپ نے ذکر کیا جان کا حق ہے قرآن مجید نے سورہ ممتحنہ میں اس بات کو بیان کیا ہے فَمَا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ أَنْتَ بَرْرُوْهُمْ وَتُقْسِتُوْ إِلَيْهِمْ وہ غیر مسلم جو تمہارے خلاف برسرِ پیکار نہ ہو جو اسلامی ریاست کے خلاف کسی سازشی سرگرمی کا حصہ نہ ہو قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ مکمل حسنِ سلوک کرو اور ان کو اسی طرح عدل اور انصاف دوت جیسے کہ مسلم شہریوں کو اسلامی ریاست میں دیا جاتا ہے پھر آپ نے جو خطبہ حجت الودا کی بات کی یہ تو حقوق انسانیت کا عالمی چارٹر ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دونی سات مرتبہ انناس کہہ کر تمام انسانوں کے حقوق کو بیان فرمایا ان میں سے پہلی بات جو جان کے تحفظ کی ہے یہ سب سے بنیادی اور پہلا حق ہے ایک انسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آپ نے الفاظ پر دی ہے انہ دماؤکم و اموالکم و اعرادکم حرامن علیکم پھر بخاری شریف میں آپ کی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن جس نے کسی غیر مسلم اقلیت کے فرد کو کسی زمی کو قتل کیا ظلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ بغیر حلال اور جائز طریقے کے جو شریعت میں تیہ ہیں مطلب کساس میں قتل کرنا سنگسار کرنا وغیرہ وہ الگ صورتیں ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا تو جس نے ظلمن قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا و اِنَّ الرِّيحَ حَالَ يُوجَدُوا مِن مَسِیرَتِ اَرْبَعِينَ عَامًا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی لیکن یہ شخص محروم رہے گا اور ایک اور حدیث پاک میں پہلے سنا کر بات آگئے بڑھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا اَوِن تَقَسَهُ یا اس کے کسی حق کو سلب کیا اَوْ قَلَّفَهُ فَوْقَ تَاقَتِهِ یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالا اَوْ تَلَبَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ تِیبِ نَفْسِهِ یا اس کی خوشی کے بغیر اس کی کوئی شیئ کوئی مال ہتھیا لیا فَأَنَا حَجِجُهُ اَوْ خَسْمُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اس غیر مسلم ذمی فرد کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں میں فریاد کروں گا میں آواز اٹھاؤں گا یعنی آپ وکیل استغاثہ بن کر دیں دوسرا بڑا حق ہوتا ہے اموال کا تحقیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ جنرل فنومنہ بھی ہے انسانی حقوق کی بھی بات ہو رہی اور زمیوں کی بھی بات ہو رہی اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں فرمایا کہ اَلَا لَا تَحِلُّ اَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ اِلَّا بِحَقِّهَا کسی جائز طریقے کے بغیر کسی غیر مسلم کا مال لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جس طرح مسلمان اسلامی ریاست میں تجارت کھل کے کر سکتے ہیں آزادی حاصل ہے اسی طرح غیر مسلم کو دکان بنانے کی انڈسٹری بنانے کی خرید و فروغ کرنے کی تجارت کی پوری آزادی حاصل ہے بلکہ آپ دیکھیں مفتی صاحب ایک خاص بات اب آپ چونکہ اس ٹریک پہ ہیں تو اسی ٹریک پہ ایک جملہ اور پھر انسانی حقوق پہ بھی بات کر لیتے ہیں جنرلی کہ میسا کے مدینہ سے پڑھ کے ڈاکیمنٹ کیا ہوگا تیسرا جو اہم ترین بات ہے وہ ہوتی ہے مذہبی آزادی غیر مسلم اسلامی ریاست میں جو ان کے آل ریڈی عبادت گائیں ہیں اسلام اس کو گرانے نہیں دیتا کہتا ہے وہ قائم رہیں وہ چاہیں عبادات کریں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے دین کے مطابق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسلام نے پابندی آئے یوں ہی اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم اقلیت کے افراد کمزور موتاج ہوں اسلامی ریاست نے بیت المال سے ان کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نابینہ یہودی کو بڑاپے کی حالت میں مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ریاست مدینہ میں بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا دیا اور اس کے ساتھ کیونکہ وہ بوڑا تھا نابینہ تھا تو سیدنا عمر نے یہ بھی فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں کہ جب یہ جوان تھے تو جزیہ کی شکل میں ریاست کو فنس دیتے رہے اب جب ان کو زورت پیش آئی بڑاپے میں تو ریاست اپنا ہاتھ اٹھا لے نہیں ہم ریاست کی جانب سے ان کی مدد کریں گے اور ان کا وظیفہ مقرر کی بات آگے بڑھاتے ہیں اور فران صاحب آپ کی اجازت سے حضر صدیق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور حضر صاحب یہ بتائیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا کٹیگوریکل آئین پاکستان بتلاتا ہے اور اس میں کوئی دوشری رائے نہیں ہے کہ گیارہ اگست کی جو تقریر ہے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی اسے جو شمع بردار ہے اپنے مقصد کے لئے اٹھاتے ہیں ایکچولی تو وہ ریفلیکشن ہے سنکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میشاہ کے مدینہ کا اور دیکھیں آپ کس طرح سے سیکیور کیا ہے اقلیتوں کے حقوق آئین پاکستان نے ذرا بتلائیے صاحب اس حوالے سے اور تھوڑی سی آنکھیں لوگوں کی کھلنی چاہیے اس حوالے سے بتائیے بہت شکریہ جنید بھائی ہمارے ہاں اصل سمجھنا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش چل رہی ہے اور پاکستان کی اندر بھی ایک کلاس ہے جو خاص طور پر ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ مسلم توبہ نوز بلہ کے اس حوالے سے یہ مسلم سٹیٹ کے طور پر چل نہیں سکتی حالانکہ اس کا بنیادی بنیادی طور پر اسی بات کے اپتے اور اسی چیز کو مساکہ مدینہ کو اور حضرت قائد عاظم کی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئین پاکستان انیس سو تیہتر جب بنایا تو دو چیزوں کا بڑا خاص قیال رکھا ایک تو دباچہ دباچے میں مائنورٹیز کا عام آدمی کا ہر ایک کا بڑا دھیان رکھا گیا یہی نہیں ہے پھر نظریہ پاکستان کو ابجیکٹیو ریزولوشن اور یہ دو سو ستائیس ڈالا یعنی جو بنیادی طور پر جو بیسک ڈاکومنٹ ہے قرآن کوئی بھی چیز آئین پاکستان میں اس سے متصادم نہیں ہو سکتی درست واقعہ دو جہاں اگر دیکھا جائے قرآن مجید دیکھا جائے جو چیزیں تیہ شدہ ہیں وہ ہی اسی آئین پاکستان کا حصہ ہوں گی اسی لئے بنیادی طور پر آئین کے آرٹیکل نو سے شروع ہو جائیں اور یہ چلے جائیں گے تقریبا 29 تیس تک نو میں بات آتی ہے رائٹ ٹو لائف یہ نہیں کہا ہر ایک کی رائٹ ٹو لائف ہے زندگی کی زمانت دیتا ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی ڈسکرمنٹ یعنی انسانی حقوق کی بات کریں اس وقت آپ آئینے پاکستان کی روح میں جی بلکل بڑا واضح طور پر میں نے سب سے پہلے آٹھ سکتے نو پرسن شل بی نو پرسن ہے نو مسلم کا لفظ نہیں ہے نو پرسن شل بی اس بندے کو اگر لے کر آپ نے ارسٹ میں دے لیا وہ بھی نہیں آپ کر سکتے اس کو آپ ارسٹ میں نہیں لے سکتے دیٹینشن میں نہیں کر سکتے قانون کے مطابق پھر آرٹیکل ٹی نے کہتا ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل یعنی یہاں ہمارے آئینے دہشتگردوں کو رائٹ ٹو فیر ٹرائل دیتی ہے دہشتگردوں کو جو کسی مستحق نہیں ہے تو پھر تو ایک آدمی جس حوالے سے یہ بات کی جاری ہے سری لنکر کو دیکھ لیا اگر کوئی جرم بھی کیا تھا تو اسے رائٹ ٹو فیر ٹرائل مل رہا تھا پھر سلیوری رو کی ہے پھر ماضی سے سزا نہیں ہو سکتی اب اگلا آرٹیکل بڑا اہم ہے inviolability of dignity of a man the dignity of a man and subject to law the privacy of home shall be inviolable یعنی آئینے پاکستان نے تو dignity of man کو بھی اس طرح سے protect کی ہے پھر یہاں ہی نہیں ہے freedom of movement آزادی پھرنے کی assembly کی freedom اور جو سب سے عام آرٹیکل میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ آرٹیکل ٹوئنٹی ہے freedom to profess religion and manage religious institutions ہزارہ بات نہیں کیا every citizen shall have the right to profess practice and propagate his religion his religion جو اس religion فائم کی ہے پھر یہی سے آگے چلے جاتے ہیں آپ آگے آگے چلے جائیں آرٹیکل بائیس ہے کہ safeguard as to education institution in respect of religion یہ نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر داخلہ نہیں دینا آپ نے وہاں بھی روکا ہے پھر یہی نہیں پھر آپ آگے آجائے آپ آرٹیکل پچیس آجائے equality of citizen یہاں کہہ دیا all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law اور آگے آجائے non-discrimination respect of access to public places یعنی کسی جگہ بھی ملازمت میں ہر طرح سے اس سے بڑا اور دیا document کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھ کر آپ کو ہر چیز کا فرام کر رہا ہے پھر یہی نہیں ہے principle of policy دیکھ لیں انہوں نے بھی بڑی protection دے دیا تو آئینے پاکستان انیس سو تیارتر ایک ایسا مکمل document ہے جس نے ہر انسان کی کہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو علیہ در رکھا ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں آپ انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے فلسطین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال آپ سری لنکا میں دیکھ لیں آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں ہم نے عدالتوں میں لے کر گئے کہ شمشان گارڈ وغیرہ ان کی بنا کر دیں ان کو انہوں نے اگر بریل کرنی ہے ان کے لئے جگہ فرام کرنے اور ہماری کوٹوں نے باقاعدہ ابھی اپنے مندر جلانے کے کتنے واقعے دیکھے ہیں ہماری عدالتوں نے ہماری حکومت نے باقاعدہ ان کی protection کی لیکن دوسری طرح میں اس بات نہیں کرنا چاہ رہا اس موقع پہ ہم نے سری لنکا کی اندر دیکھا ہے سری لنکا کے اندر لاشوں مسلمان کی لاشوں کو جلا دیا گیا اب یہ نہ آئے ہمارے مذہب میں تو اجازت ہی نہیں ہے اور وہاں ان کے protection نہیں ہو سکی یاد رکھیے گا لیکن ہمارے آپ یہاں دیکھیں کہ اس سری لنکا کو protection دینے کے لیے آئین بھی آیا قانون بھی آیا آپ ہم سب لوگ اس بات پہ بلکہ نہ صرف کنڈرنس کر رہے ہیں بلکہ سارے معاملے کو ہم مذہبی پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں اور آئینی پہلے سے بھی دیکھ لیں حضرت صاحب میں اس پہ اس پہ بڑا بڑا آپ نے بڑی اچھی اور بڑی پریسائز گفتگو رہی انسانی حقوق پہ بھی بات ہو گئی غیر مسلموں کے حقوق پہ بھی بات ہو گئی لیکن ایک بات بڑی اہام ترین ہے وہ میں اگلے فیز میں جب آپ کے پاس آؤں گا وہ آپ سے میں ضرور پوچھ رہا ہوں گا وہ بات ایسی ہے کہ آج جو پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کرنے والے لوگ جو بیٹھے ہیں جو ٹوٹر گینگ بیٹھا ہوا ہے فیس بوک کا گینگ بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا کا گینگ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں لیکن وہ سوال بڑا ہم ہے وہ میں انشاءاللہ نیکس فیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا ذرا یہ بتا ہے یہ فرانزہ کہ دس دسمبر انیس سو اٹالیس کو اقوام متحدہ کا جو منطل انسانی حقوق ہے وہ جاری ہو اچھا اچھا وہ بیسیکلی منو ان خدبہ حجت الودا کا ایک ریپلیکہ ہے ایک اس کا عکس ہے وہیں سے ڈرائیف کیا ہوئے سب کچھ مگر دیکھا یہ جاتا ہے اور ظاہر ہے آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ اس کی روح پر عمل درامت اس حوالے سے اس انداز سے نہیں ہوتا جس انداز سے ہونا چاہیے یعنی اقوام متحدہ کہ جو چارٹر ہے ایسا لگتا ہے جسے تضادات کا شکار ہے کہ کسیمیر کے لیے فلسطین کے لیے شام کے لیے روہنگیا کے لیے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے پولیسیز الگے اور اپنے لیے پولیسیز الگے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سر آپ کا میں بڑا مشکول ہوں کہ آپ نے اتنے امپورٹن ٹاپک کے لیے مجھے یہاں پر دابت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر دیکھیں سب سے امپورٹن چیز تو ہمیں یہ انڈرسٹنڈ کرنی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں آج اکنومک اور پولیٹیکل پار کون ہیں ہمارے ہاں آج ہمارے اپنے جتنے بھی نعرے ہیں ہمارے جتنے بھی دعوے ہیں ہماری جتنے بھی اسلام کی تاریخ ہے انفورچنیٹلی کیا ہم اس کے وارث بن سکے اس طرح سے کیا ہم نے ان لیٹر اور سپرٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے دین کو اس طرح اسٹیبلش کیا جو ہمارے پر فرض تھا پہلی بات دوسری بات سر دیکھیں دنیا بڑی پرگمیٹک اور پریکٹیکل ڈسین میکنگ کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے 1948 10 دیسمبر یونائیٹڈ نیشن کا ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ بسیکلی ہر قسم کی پروٹیکشن دیتا ہے پہلے تیس آرٹیکل اور ٹوٹل تیس آرٹیکلز کی اگر آپ سپرفیشل اس کی ڈیٹیل ہی دیکھ لیں اوپر اوپر سے بیسک کونسپٹس دیکھ لیں تو آپ کسی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے فریڈم آف سپیچ سب کے پاس ہونی چاہیے کسی کو سلیو نہیں بنا سکتے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے فریڈم آف ٹراولنگ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں انہوں نے رکھ دی بٹ کیا ہم غور سے دیکھیں اسلامی بلوک کے اندر مسلم ورلڈ کے اندر مسلم دنیا کے اندر ہم نے کسی ایک جگہ پر بھی اکٹھے ہونے کا کوئی فیصلہ کیا یہ تو پہلی چیز دوسری چیز کیا ہم نے اسلامی معیشتی نظام کی ترقی کے لئے کوئی کام کیا تیسری چیز کیا ہم نے آج تک ان ستر چوہتر سالوں میں کوئی ایسی ایک ایگزیمپل اسٹیبلش کی کہ لوگ اسلامی سیاسی معاشی اور معیشتی نظام کو سمجھ سکیں اور اس کو ایڈاپٹ کر سکیں پاکستان میں تو پھر خال خال کوشش کرنے کی کوشش کی رہی ہم تو اپنے حصے کی آج بھی اسلامی بلوک نے آسانی کی اب آ جاتے ہیں بات کہ دنیا کس سسٹم یا کس گھرول کے تحت چلتی ہے تو سر دیکھیں ہم رہ رہے ہیں بہت زیادہ ریلسٹ ورلڈ آرڈر میں جہاں سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے ریاست کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہر ملک اپنے مقاصد کو پرسو کرتا ہے اس ریالٹی کو ہم نے سمجھنا ہے پہلی بات دوسری بات ہم ایک ایسی دنیا میں بھی رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری ایک بہت بڑی عالی شان تاریخ دنیا کو یاد ہے ہم بھلا بیٹھے ہیں اپنے کلچر اور اپنی تاریخ کو ان کو آج بھی کروسیڈ یاد ہے اور یہاں پاس چھپتی رہتے ہیں بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جس طرح مفتی صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا ان کو ہمارا اسوہ حسنہ صحابہ اکرام کا اسوہ حسنہ ان کی اقدار بھی یاد ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اریجنل دین پہ واپس چلے گئے اپنے اکنومک پولٹیکل اور سوشل سسٹم کو واپس اسٹیبلش کر دیا تو دوبارہ اسلام کا ورلڈ آرڈر آ جائے گا اس لیے بھی وہ بھیچ بھیچ میں سے آپ کے ساتھ کبھی کلچرل انویجن کرتے ہیں کبھی سودی نظام آپ کو دیتے ہیں اور کبھی آپ کے ہاں بڑے بڑے پولٹیشنز اور بڑے بڑے سرداروں کو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ملک کے اندر ڈیویئن کریے فراملہ ایک بات بتائیے پی سائز لی ہم اس طرف بھی آتے ہیں یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بلکل اگزیکلی یہ پلانٹیشن ہو گئی آپ کی گفتگو کی تمیت بن گئی اس میں اب اس میں بات ہی بتائیے کہ اتنا جو انسانی خون بہر آئے کشمیر کے اندر دیکھیں بات انسانی حقوقی ہو رہی ہے مطلب ان کو کتوں کے حقوق یاد آتے ہیں ایسا ہی ہے کلیفورنیا میں میں نے پہلے بھی مثال دیتی کہ الیکٹرک پول میں اگر ایک بلی کا بچہ پھر جائے تو پورا کلیفورنیا جو ہے وہ گھنٹوں تک جو جام ہو جائے وہ نکل آئے تو خوشی منائے ان کو وہ نظر آتا ہے وہ بلی کا بچہ لیکن وہ انسان کا بچہ جو مار رہے ہیں وہ کشمیر کے اندر انسان کے بچے جو مار رہے ہیں فلسطین کے اندر انسان کے بچے جو شام میں مار رہے ہیں رہیہ میں مار رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے اس کی دیکھیں نا میں نے گزارش آپ کو یہی کی کہ ہمیں پہلے فلسفہ سمجھنا ہوگا دنیا کس سٹینڈنگ پر کھڑی ہے لوگ سوچتے کیسے ہیں یو این جرنل اسمبلی میں جو ڈسین میکنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یو ایسے میں کیسے کام ہوتا ہے ہاؤس آف کومن اور ہاؤس آف لارڈز میں یوکے میں کیسے کام ہوتا ہے جب یہ بڑے ممالک جی ایڈ جی سیون کی میٹنگز کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہم نے اس کانسپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو وہ ہمیں تو سیکنڈ سٹیزن گلوبل سٹیزن دیکھیں نا آج کل کا دور ہے گلوبلیزیشن کے بارے میں بلکو ٹھیک ہمیں تو تھرڈ کلاس سٹیزن بھی نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے ساتھ تو ایسے ہوگا دوسری بڑی بات ایک خامی ہمارے اپنی ذات کے اندر بھی ہے آپ مجھے بتائیں میامر یعنی برما کے اندر جتنا سب کچھ ہوا ہے ہم نے اس کے خلاف کتنی آواز اٹھائی کتنا ہم نے ڈپلومیٹکلی دنیا مسلم ورڈ نے انگیج کیا پاکستان سے اٹھائی آواز مسلم ورڈ نے انگیج کیا لیکن کس حد تک ہم نے انگیج کیا دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اب آپ کے سامنے کشمیر کا ایشو ہے آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں 370 358 اس کے بعد ہم نے کون سی ایسی ڈپلومیسی کی کون سی ایسے مسلم ورڈ کو کون سی ایسے تو سر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اور آپ کسی ایک پیج پر اکٹھے ہونا ہی نہیں چاہتے آتے ہی نہیں ہیں ہماری پولیٹیکل سوشل اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہیں تو ان لیمیٹیشنز کے ساتھ ہم اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے کیسے لڑیں گے پہلی بات آپ دیکھیں نا مسلم ورڈ نے فلسطین کو بھی گف اپ کر دیا نا بلکل ایسا ہی ہے وہ کیوں کے وقت کیا ہے کیونکہ آلٹرنیٹیو آپ کو اکنومک اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں آلٹرنیٹیو آپ کو دنیا کے اندر بہت سی رسائیاں دی جا رہی ہیں اور پاکستان دیکھیں پاکستان ایک نظریاتی اساس کے اوپر بننے والی ایک اسلامی ریاست ہے اور ہمارا سب سے بڑا قصور بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نظریات پہ آج کھڑے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا ہمیں آئیسولیٹ بھی کر رہی ہے چاہے وہ اکنومک آئیسولیشن ہو پولیٹیکل آئیسولیشن ہو یا پھر آپ کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھیں ہماری سوسائٹی کو دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے دیکھیں جب نیوزیلینڈ میں واقع ہوا تھا تو کتنی میڈیا کوریج ملی جب کینیڈا میں واقع ہوتا ہے کتنی میڈیا کوریج ملتی ہے امریکہ کے اندر واقعات ہوتے کتنی لیکن جب پاکستان میں ایک ایسا شخص جس نے شاید پورے طریقے سے صحیح طرح سے کبھی نماز بھی نہ پڑی ہو جب وہ یہ حرکت کرتا ہے تو آپ اسلام کا نام لے آتے ہیں حالانکہ اسلام کا اس سے کسی چیز سے دور دور تک کا تعلق یعنی وہ ہر بات کو اسلام سے جوڑتے ہیں یعنی میری اپنی ذات کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے اب پھر آپ یہ دیکھیں سی این این فاکس بی بی سی جتنے بھی مطلب ریٹرز وغیرہ جتنے انٹرنیشنل مطلب وہ اپنا میڈیا ہے وہ سارا کا سارا اس کو پورے ایک سٹوری بنا کے پیش کرتا ہے بلکل ایسے بلکہ میں ایک سٹوری آپ کو بتاؤں کہ نیوز ویک میں وہ کور پیش کے اوپر انہوں نے جملہ لکھا کہ عراق جو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین ملک نہیں ہے پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے صاحب ذرا غور کیجئے گا کہ ایک واقعہ ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے اصل میں ہم واقعہ کا یہ جو سامنے والا فیل سے وہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے ناظرین وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دو رخ دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ اس واقعہ کو کیش کس تھی اور اگر وہ معاملہ نمت نہیں پائے گا تو اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ جو ہے جو شخص جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے سارے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائیں گے اور اس کو راندے درگاہ کر دیا جائے گا یعنی جہنم رسید کر دیا جائے گا وہ شخص بنیادی طور پر ناظرین مفلس ہے بات کو وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں مبید صاحب اب بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے والوں اور آپ نے چونکہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ نے یہ کنفیوجن دور کرنی ہے بہت زیادہ چیزیں مل گئی ہیں بڑی تھن سی لائن ہے لوگوں نے اس کو ختم کر دیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک اسلامی سٹیٹ میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھوڑی کوفتوگا آپ نے ابتدائی طور پر تو فرمائیے اس بارے میں حسیٰ علیہ وسلم اور کھولیں بات کو پلس اگر کوئی غیر مسلم قرآن کی شان میں سرکار علیہ السلام کی شان میں یا مقدسات کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایک عام مسلمان کو ایک عام مسلمان کو حجوم کو اور ریاست کو اس سوالے سے کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے بنیادی طور پر تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک غیر مسلم کے ساتھ تعلقات اور جو رویہوں کا تعلق ہے تو بڑا اسلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق انصاف اور عدل سے کام لو یہاں تک فرمایا ہے یجیبو عنہ کف الادا ان میں کسی کو تکلیف نہ دو ان کو شر نہ پہنچاؤ ان سے رواداری کرو ان کے اوپر سخاوت کرو ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ اور بعض صورتوں میں اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق انہیں دو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بکری زبا کی اور اپنے خادم سے فرمایا ہے اس میں سے گوشت میرے پڑوسی کو دےاؤ اللہ 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 تو آپ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا پڑوسی تو ہے سبحان اللہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے ایک برطن میں پانی پیش کیا آپ نے پانی پیا اور آپ نے اس یہودی کو بھی دعا دی آپ نے دعا کیا اللہ تجھے حسین و جمیل رکھے مرتے دم تک وہ بڑا ہو گیا نہ اس کے بال سفید ہوئے اور نہ اس کے چورے کی رونک غائب ہوئی اللہ 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 تو اسلامی ریاست میں اس طرح کی تعلقات رحم دلی سخاوتوں اور حسن سلوک کے عملی واقعات بڑے پڑے ہوئے یہ ہے اسلام بلکہ ٹھیک آپ کسی فرد واحد یا ایک حجوم کے عمل کو بنیاد بنا کر اسلام کو نشانہ تنقید نہ بنا یہ ہے ہمارا مطالبہ یہ نمبر ٹو اگر آپ ایسا کرتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھا کر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے دامن پر جو لاکھوں مسلمانوں کے خون کے داغ لگے ہوئے ہیں وہ دھلنے والے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے کہ ایک غیر مسلم اگر گستاخی اور توہین پر آل کی شان میں اس حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے اور ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں پاکستان کے اندر اسلامی ریاستوں کے اندر ایک قانون کا انصاف کا ایک پورا نظام موجود ہے درست ہم قطعی طور پر کسی کو انصاف اور قانون کا جو نظام ہے اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے درست ہم یہ کہتے ہیں کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ رونو ما ہوا فوراں قانون کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے درست اپنی شکایت نوٹ کروائی جائے اور قانون کو پھر اپنے طریقے سے کام کرنے دیا جائے درست اور نظام انصاف سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو مزید مضبوط کر کے شکایات پر جلد از جل خصوصاً جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے آجھے یہ جو یہ جو اس وقت کچگوریکل معاملہ ہوا ہے سیلکوٹ کا اب آپ دیکھئے کہ ایک پورے حجوم کا باہر نکلنا اور پھر اس کو اپنا فرض این سمجھ کے فرض این سمجھ کے مطلب اس سوچ کے ساتھ کہ ہم تو اسے واصل جہنم کر رہے ہیں اور اس کو مار دینا ٹکڑے مطلب اس ساری جسم کی ہڈیوں کو توڑ دینا اور اس کے بعد زندہ جلا دینا آپ سوچئے یہ بربریت اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے بنیادی طور پر یہ ظلم ہے یہ کیا سوچ ہے یہ زیادتی ہے اور یہ سوچ جہالت پر مبنی ہے اور اس سوچ کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ بھی اب تحقیقات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی اناد اور اپنے نفس کا تعلق تھا جس کو انہوں نے اسلام کا نام دے کر توہین کا نام دے کر لوگوں کو اکسایا اور اتنا بڑا واقعہ پیدا ہوا میں پھر وہ حدیث سوانا چاہوں گا ان لوگوں کے لئے بھی اور دیگر تمام مسلمانوں کے لئے حضور نے فرمایا من قتل معاہدن لم یرح راحیت الجنہ جس نے کسی معاہد کو جس بروسے پر آپ یہ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے قبول ہی نہیں فرما یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میرا خیال ہے ہر جمعے کے خجمے میں باقاعدہ سنانی چاہیے علماء کرام اب میں عزر صدیق صاحب آپ کی جانے باہر ہوں اور بڑی اہم ترین بات آپ سے مجھے سمجھنی ہے دیکھئے میں جو اس وقت محسوس کر رہا ہوں ایک پرسیپشن جس کی کلائریٹی اگر ایک شخص کھڑا ہوا لیکن ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ خڑی ہو گئی علماء اکرام دس تاریخ کو باقاعدہ جو ہے سری لنگن کانسیلیٹ میں جا رہے ہیں اور زاہر ہے وہ اپنے ازارہ تاسل صوف کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب پوری پاکستانی قوم اس وقت جو ہے ایک طرف کھڑی بھی ایک پیچ کے اوپر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ظلم ہے بربریت ہے اس کو مون نہیں کرتا ہے پاکستان کی روچن تاریخ ہے کہ ہمارے کوئی مندر کوئی گر جاگر کوئی سنگاگ جو ہے وہ جلایا نہیں جاتا الحمدللہ یہ ظاہر ہے ہمارے لئے بہت بڑا کچھ سنما کے جو ابھی ہوا ہے لیکن اس کے برعکس ہندوستان کے اندر اسٹیٹ کی سپورٹ سے ٹیررزم ہوتا ہے صاحب اسٹیٹ فنڈڈ ٹیررزم ہوتا ہے اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم ہو مطلب اقلیتوں کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہمارے ایک واقعے کو اٹھا کے جو ہے ساری بنیاد بنا دی گئی اب ایک عجیب سی بیش شروع ہو گئی یہ بتائیے کہ سانیہ سیال کورٹ پاکستان کے ماتے پر جو ایک بدنما داگ بنا ہے معاشرہ جس انتہا پسندی کی طرف چل پڑا ہے آپ کے خیال میں اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو صاحب جنیسہ بنیادی طور پر میں تو بڑی عصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک دین اسلام کی اگنس سازش چل رہی ہے اور سب سے زیادہ ہے کہ آستہ آستہ مسلم بلوک کو انہوں نے جس طرح پلاننگ کے ساتھ زائنس نے دیکھا جائے اگر ہم 26 پروٹرکولز آف زائنس اگر پڑھ لیں تو وہ چیزیں بڑی کلیرٹی کے ساتھ آتی ہیں وہ جو بلوک اور یو اینو کا اگر چارٹر چارٹر اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ چارٹر بھی اٹسلف ڈسکرمنیشن کریئٹ کرتا ہے میں ابھی نہیں جا رہا لیکن میں پچھلے تقریباً دو ہزار دس سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں بنیادی طور پر یہ 295 سی کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی دناؤنی ساتھ ہے بلکل درست 295 سی کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر یہ بنیادی طور پر یہ جو ایجنڈا ہے یعنی آپ یہ اگر یہ دیکھیں سارے واقعے کو یہ کہ واقعہ اس طرح کے واقعہ آپ نے کہ آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں روہنگیاں میں دیکھ رہے ہیں میں سری لنکا میں بات کر رہا ہوں میں فلسطین میں سے زیادہ بھیانک واقعہ ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ان کو اتنا فلرشنی کیا وجہ کے آئے کہ وہاں کے سٹیٹ لاؤز جو ہیں پاکستان کے اندر ایک کلاس ہو جائے دیل یہ کہہ دیں سو کار لبرل کہہ لیں انہوں نے ایک ابھی پچھل دنوں آپ نے آسمان جانگیر کا ایک آپ دیکھیں کڑیوں کو کڑیاں ملائیں آپ میں ان کو اتنی آسانی سے نہیں پھینکتا آسمان جانگیر نے ایک باقاعدہ یہاں اس کے نام پر ایک سیمنار ہوا اور کیا آل فال بکا گیا پاکستان کے خلاف اقلیت کے خلاف مرزیت میں کیا کیا کچھ لفظ استعمال کروں آپ کے خلاف یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں تو دو ہزار دس سیز میں باقاعدہ کام کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ یعنی تین کام یہاں ہوئے مثال کے طور پر اگر یہ واقعہ ہو گیا تو سٹیٹ فوری حرکت میں کیوں نہیں آئی یعنی جو مالکان تھے فیکٹری کے ان کا خواجہ آسم سے بہت تعلق ہے میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقائق آپ کے سباتنے رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا رول بھی ایک سٹیٹس بین کے طور پر نہیں ہے مثال کے طور پر یہ واقعہ ہو گیا ہم نے خود اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا پاکستان کو پھر مجھے شرمین دکی ہو پھر مجھے کیوں شرمین دکی ہے پاکستانی ہونے پہ ناتے پہ اگر ایک فردہ بات کا کام کر دیا ہے تو میں اس کو پوری پاکستان کے شرمین دکی ایک دو بننے کا مقام ہے یہ اچھا حضرت صاحب ایک فیار آسانی سے تھانوں میں نہیں ہوتی ایسے چوہ انٹرٹین نہیں کرتا ایسے پی لیول پہ جا کے تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر آسیا ملونہ جیسی جو عورت ہے اس کو رات و رات جو نکال دیا جاتا ہے پاکستان سے تو وہ جو ایک تھانوں کے اوپر اعتماد دونا چاہیے وہ جو انصاف کے نظام کے اعتماد دونا چاہیے وہ ختم ہو گیا کہ یہاں تو کوئی انصاف ہوتا ہی نہیں ہے ایسے کیسز کے اندر اور کوئی فیصلت سنائے نہیں جاتا لٹکائیں نہیں جاتا لہذا سرکوں پہ آجا اور خود فیصلے کر لو لیکن ذہن میں رہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں یہ جو ہوا ہے یہ انتہائی غلط ہے بربریت ہے لیکن وہی بات ہے یہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ شاید عوامل یہ ہیں دیکھیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں تالبان کی ایک سوش نیویلپ ہوئی تھی کہ یہاں انصاف نہیں مل رہا اور فوری طور پر لوگوں نے تالبان کو فیور کرنا شروع ایک ٹائم لگا کے لوگوں سے نکالے کہ یہ حال نہیں ہے آرٹیکل ٹی نے آ چکا ہے یہاں سب سے جو میجر مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیس کا نظام انویسٹیکیشن کا نظام اتنا ناقص ہے کہ وہ جان بوجھ کے یعنی یہاں زیر میں رکھ لیجئے کہ ایک دور تھا کہ پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیرونی ایجنسیز کا رول کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن اس وقت آپ اس حد تک وہ لوگ انوال ہو چکے ہیں اور بخیدہ پلیننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے کہ وہ پولیس کے انویسٹیکیشن یعنی ایسی انویسٹیکیشن اگر ریپورٹ ہوا ہے تو فورا پرچہ درج کر کے اس کو حراسل میں لے لیں جیسے جیسے یہ کام کیا ہوا آپ فورا پرچہ درج کر رہے ہیں اس کے اپنے حراسل میں لے لیں اور انویسٹیکیشن کے لیے یہاں کیا کر رہے ہیں انویسٹیکیشن کے لیے وہی آن پڑھ سائے کا اپنا فلسابی سپیکٹر لے لیں کوئی حوالدار لے لیں آپ نے اس میں کوئی علماء آپ نے کوئی اس کے اندر ایکسپرٹ کوئی وکڑا درست پروسیکیوٹر جب تک آپ یہ نظام اس طرح کا نہیں بنائیں گے نا پہلا کام یہ ہے کہ یہاں انویسٹیکیشن کا نظام اتنا خطر راک ہے کہ کنوکشن ریڈ پولیس کے آٹھ سے دس ویصد ہے آپ دیکھیں نا آپ نے دو جملوں میں ایک تھانے کی آپ نے بات کی اور انصاف کے نظام کو بہتر کیسے کرے تاکہ یہ کام آدمی کا اعتماد بن جائے کہ خدا نہ خاصتہ اگر مستاقی ہوتی ہے تو مجھے انصاف ملے جاگا دو جملوں میں وقت کم ہے دیکھیں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا قانون بڑا واضح ہے یہاں جیسے میں نے کہا اس کے لیے جیسے انٹی نارکنٹیک فورس وغیرہ ایک علیدہ آثورٹی بنائی جائے اور اس کے لیے علیدہ کوٹوں کے حوالے سے یعنی تاکہ یہ الزام بھی ختم ہو جائے کہ جھوٹے مقدمہ میں سزا نہیں ہوگی یعنی یہ سزا ہوگی یہ بھی نظام ختم کرنا ہے ہمیں سب سے پہلا کام ہے کہ اس کے لیے علیدہ اور سپیڈی ٹرائل کی ضرورت ہے مقدمہ درجوت ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں مقدمہ ختم ہو ہائی کورٹ اور سبریم کورٹ تک مہینوں میں کام ختم ہو جائے سارا کام ٹھیک ہو جائے گا